السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرا نام جمیر احمد خان ہے and i welcome you all to this youtube channel and umid ہے everybody are having a very wonderful life living a very peaceful life fruitful life and i pray to allah subhanahu wa ta'ala you be awesome you be grateful you be enjoy each and every moment of the life تو چلیے ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا continuation جو کہ سور ملک چل رہا تھا ہمارا وہ کرتے ہیں سور ملک کے پہلے دو آیت ہاں ہم نے کور کیا تھا تو اگر میری گزارش ہے آگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ اور آپ نے وہ دو آیت نہیں دیکھے تو i request you to go back and check those two آیت first two videos and come back to this video you will get the continuation of that video in this video so without wasting any time we will start our video تو دوستوں جیسا کہ ہم نے پڑا تھا پچھلی دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنی بڑھائی اپنی قدرت اپنی کبریائی بیان کی اور کتنی بڑے بزرگی والے ہیں کتنے بڑی کبریائی والے ہیں اللہ پاک اپنی پہلی آیت میں بیان کی دوسری آیت میں اللہ پاک نے کلیر کیا ہمارا مقصد اس دنیا میں آنے کا ہم کو کس طرح جینا ہے کس طرح کیسا ٹیکل کرنا ہے سیچویشنس ان پوزیشنس ان سرکمسٹینس ایچ ان افریتنگ ہی ایسا بھی بول سکتے آپ کے اللہ پاک چیلنج تو کر رہے کہ اگر جو ہے اگر آپ کو کچھ روخنا کچھ ڈیفیکٹ کچھ فال دکھتا ہے میرے کریشن میں تو جا کے ڈھنڈڈا ہوں تو اس کو مزید جاننے کے لیے بھی نیڈ ٹو سٹڈی دس آیت تو لیڈس سٹارٹ دس آیت آیت آم گوین ٹو ریڈ دس آیت تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ جو نعم ر�ases مской رآه مین رفن رائم şehر مولدکہ verse number three states it is on your screen you can see 쪽에 خلاق سب وکتی رحمان من تفاوت فاردي الفصاصر فیطور here is an english tradition he is the one who created seven heavens one above the other اگر میں اردو میں اس کے ترجمہ پڑھنے کو دیکھوں تو اس نے تہبت ہے سات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی خسم کی بے رتی نہ پاؤگے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے تو یہاں پر کئیوں تفسیر میں جیسے کہ تفسیر اپنے کسیر ہے اور معارف القرآن ہے اس سے پڑھ کے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پاک یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے سات آسمان تہبت ہے تہبت ہے یعنی ون عبودی ادھر یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی خلقت ہے اللہ کی بناوٹ ہے تو بنا کر اللہ پاک ہم کو بھر رہے ہیں کہ تم نظر اٹھا کے دیکھو کیا تمہارے کو کوئی ڈیفیکٹ کیا تمہارے کو خلل کیا تمہارے کو کوئی فالٹ اس میں نظر آئے گا آتا ہے ربتی یعنی خلل کو بولتے ہیں ڈیفیکٹ کو بولتے ہیں فال کو بولتے ہیں یا کچھ داغ یا کچھ مثال کے طور پر ایک وائٹ کپڑا ہے وائٹ کپڑے میں کچھ کچھ حصہ پھٹا ہوا ہے یا اس کو سراغ ہے تو وہ ہو گیا ربت وہ ہو گیا ڈیفیکٹ ہو گیا فالٹ تو اس کی بناوٹ میں اس کی بناوٹ میں کیا تم کو کچھ فالٹ نظر آ رہا ہے یہ اللہ پاک ہم سب کو کوششن کر رہے ہیں تو اس دیکھئے میرے دوستوں اللہ کی بناوٹ اور خلقت کو جاننا ہے تو تھوڑا سا ہم کو تھوڑا سا ایسٹرونمی پڑھنا پڑے گا یہ جو گوھرے ہمار کو جو سائنس دیئے وہ سائنس کتنی لیمیٹیڈ ہے اس کی نولیج اتنی لیمیٹیڈ ہے اتنی لیمیٹیڈ ہے آپ کو اس کے ذریعے سے پتا چل جائے گا اگر آپ تھوڑی بہت ایسٹرونمی پڑے ہوں گے تو میں تھوڑا سا آپ کو الابریٹ کر کے بتانا چاہ رہوں کہ ہم جو ہم جو پلانٹ پہ جی رہے ہیں اس کا نام کیا ہے ارث ارث میں if you see 75% of ارث is comprises of water and 25% is of land ہمارے جو زمین ہیں زمین میں 75% جو حصہ ہے وہ پانی کا ہے اور 25% جو حصہ ہے وہ زمین ہے اور زمین اور پانی میں کئیوں مخلوقات ہیں کئیوں کئیوں مخلوقات ہیں اگر سمندری مخلوقات دیکھ لو تو کئیوں ہیں کئیوں قسم کے جانور ہے کئیوں قسم کے چرند ہے پرند ہے اور اس میں سے ہم کو اللہ پاک جو ہے اشرف المخلوقات یعنی ہماری جو خوام انسان وہ اللہ پاک جو ہے سب مخلوقات سے اشرف ہم کو بنایا اور ہم لوگ جو ہے تقریباً 8 billion that means 800 crores پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ 800 crores لوگ 800 crores انسان بس رہے ہیں excluding all the other you know creatures مخلوقات جیسا کہ اگر میں کھولا اگر میں جو ہے مائکرو آرگنیزمز کی دنیا آپ کے سامنے کھول دیا جو اپنے نیکیڈ آئی سے دیکھتے نہیں تو آپ تو پھر you go into unconsciousness اگر اگر میں اگر اللہ پاک ہم سب کو اپنی آگ سے مائکرو آرگنیزمز دیکھنے کی صلاحیت دیتے تھے تو ہم اپنے ہاتھ کو نہیں دیکھ سکتے کتنے مائکرو آرگنیزمز ہمارے ہاتھ پہ ہیں ہمارے پیر پہ ہمارے جسم پہ ہیں تو یہ اللہ کی خدرت ہے یہ اللہ کی کبری آئی ہے تو یہ ہو گیا زمین زمین پہ اتنے جنوں بس رہے تو زمین جو ہے ایک سولار سسٹم میں روٹیٹ ہو رہی یہ آسٹرونمی تھوڑی بہت میں بتا کر اللہ کی خدرت بیان کرنا چاہوں تو ہماری جو زمین ہے وہ سولار سسٹم میں روٹیٹ ہو رہی ہے سولار سسٹم میں we have other planets also جیسا کہ مارس ہے وینس ہے کئیوں پلانیٹ سے اور سائنس اب تک صرف only 9 اور 10 planets کا کھوچ کر سکتی پلوٹو ہو گیا پلوٹو ہو گیا مارس ہو گیا وینس ہو گیا یہ کئیوں پلانیٹ سے اگر آپ سوشل پڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگے گا تھوڑا بہت آئیڈیا لگ جائے گا تو یہ سولار سسٹم میں پھر سولار سسٹم میں کئیوں سٹار سے جو ہمارا سن ہے وہ بھی ایک خسم کا سٹار ہے تو یہ ایک سولار سسٹم ہو گیا تو ایک سولار سسٹم میں کئیوں پلانیٹ سے اس کئیوں پلانیٹ میں سے ہمارا ایک پلانیٹ ہے وہ ارث ویسے جو ہے انگینا تھے سائنس صرف only 10 planets کا کھوچ کر سکتی آسمان تو دور کی بات آسمان تک ابھی پہنچے ہی نہیں تو یہ سولار سسٹم میں ارث کی مثال آئی سی ہے جیسا کہ بڑے پلیگراؤنڈ میں اگر آپ رنگ رکھ دیئے تو اس کی مثال ارث کی مثال ویسی ہے تو سولار سسٹم کئی میں ہے گیلیکسیز میں ہے اور ہماری جو گیلیکسی ہے اس کا نام کیا ہے milky way گیلیکسی اگر آپ پڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمارا جو سولار سسٹم ہے وہ milky way گیلیکسی میں ہے تو ویسے کئیوں گیلیکسیز ہیں کئیوں کئیوں انگینات سائکڑوں گیلیکسیز ہیں اور کئیوں گیلیکسیز کس میں ہے کس میں ہے یونیورس میں یونیورس کیا ہے ایک اوپن سپیس ہے ہم تو آسمان کی طرف پہنچے ہی نہیں اللہ پاک کیا بتا رہے ہم نے تہبتے سات آسمان بنائے تو ہم جو سائنس پڑھ رہے ہیں اس کی لیمیٹیشن صرف یونیورس تک پہنچی اب یونیورس کونسے آسمان میں ہے آسمان کے اوپر کا آسمان کونسا ہے یہ ابھی تک سائنس جو ہے وہاں تک پہنچی نہیں اور سولار سسٹم اور گیلیکسی کی مصال ایسی ہے کہ جیسا بڑے پلیگراؤنڈ میں ایک چھوٹا کرکٹ کا بول اگر رکھ دیا ہم تو جو کرکٹ کا بول ہے وہ آپ کا سولار سسٹم ہے اور بڑی جو گیلیکسی ہے وہ پلیگراؤنڈ ہے اور گیلیکسیز اور یونیورس کی مصال ایسی ہے جیسا کہ بڑے پلیگراؤنڈ میں فوٹبال رکھ دیا تو فوٹبال ہو گیا آپ کا گیلیکسی اور یونیورس ہو گیا پلیگراؤنڈ تو وہ ایسے کئیوں کئیوں گیلیکسیس ہے سائپ روڑ ہیں گیلیکسیس میں کئیوں سولار سسٹمس ہیں سولار سسٹمس میں کئیوں پلانٹس ہیں کئیوں پلانٹس پہ جو ہے کئیوں مخلوقات میں بھی جی رہے ہیں یا we don't know our knowledge didn't well to that level سائنس بھی وہاں تک ابھی تک پہنچ نہیں سکی تو اللہ پاک کیا بتا رہے یہاں پر ہمارے وہ خوران سے کہ اللہ پاک جو ہے تہبت ہے سات آسمان بنائے تو ایسی خدرت والے اللہ ایسی کبریائی والے اللہ ایسی بڑائی والے اللہ کی کریشن ہے کہ ابھی تک آسمان کی لیول تک تو ہم پہنچے بھی نہیں اور یہ جو سائنس جتی بھی جتی بھی knowledge ہم کو ملی ہے وہ انسان کی تخلیق سے لے کر اب تک کی information جیادر کرے تو یہ لیول تک ہم پہنچیں اگر آسمان کی لیول تک ہم کو پہنچنا ہے تو پتا نہیں اور کتنے سال ہم کو لگ جاتے تو یہ یہ جتنی بھی باتیں میں بتایا ہوں وہ تفسیر میں ہیں تو ایسی خدرت والے اللہ پاک ایسے سات آسمان بنائے بلکے بڑھ رہے سات آسمان تہبت ہے کا مطلب ون عبودی ادھر ون عبودی ادھر ہی اس دا ون وہ اکیلا جس نے سات آسمان تہبتیں بنائے پھر اللہ پاک یہ بول کر یہ بتا کر اللہ پاک یہ ہم کو بول رہے کہ تم رحمان کی تخلیق میں کسی خصم کی بے ربتگی نہ پاؤ گے بے ربتگی یعنی ایمپورفیکشن رخنا فالٹ ڈیفیکٹ اب دیکھو ہمارے جو سولار سسٹم میں ہماری جو گیلیکسی ہے ہمارا جو جتنا بھی جو نظام چل رہا ہے وہ پورفیکٹ طریقے سے پورفیکٹ طریقے سے بینگ آن چل رہا ہے سورج ٹائم پہ آ رہا ٹائم پہ ہو رہا رات ٹائم پہ ہو رہی دن ٹائم پہ نکل رہا بارش پڑھنے ٹائم پہ پارش ہو رہی اور جو ہے کھانا ملنے کا ٹائم پہ کھانا مل رہا حضم ہونے کا ٹائم پہ حضم ہو رہا ہماری ہر چیز ہر چیز جو ہے ایک ایک پورفیکٹ نظام کے تحت چل رہی اگر اگر ہم اس نظام کے پورفیکشن کے اکارڈنگلی چلیں گے تو ہمارے صحیحتیں بے اچھے رہی تھی اور ہمارا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا بھی اچھا رہا ایک پرفیکٹ نظام کے تحت ہر چیز چل رہی ہے کیا پھر اللہ پاک پوچھ رہے پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تم کو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے یہ جتنی بھی نظام جو چل رہا ہے جتنا بھی اللہ پاک جو بنائے ہیں ہمارے لیے اس میں تم دیکھو تم جو ہے ریسرچ کرو آر اینڈی کر لو بڑے بڑے سائنس دانوں کو بٹھا لے کے آر اینڈی کر لو بڑے بڑے لوگوں کو بٹھا کے آر اینڈی کر لو تمہارا کو کوئی خلل کوئی رخنا کوئی ڈیفیکٹ کوئی فالٹ نظر آتا ہے کیا کوئی فلاو نظر آتا ہے کیا اللہ پاک ہم کو چیلنز رہے پھر اگر یہ آیت پہ آپ کا یقین ہو جائے تو اللہ کی کبریائی آپ کے دل میں انشاءاللہ تعالی بس جائے گی جب اللہ کی کبریائی بس جائے گی تو انشاءاللہ تعالی کوئی چیز ہم کو جو ہے ڈاؤن نہیں کر سکتی اللہ ہم کو تھامے گا اللہ ہم کو تھامے گا یہ ہے خنج جب آ جائے گا تو تفسیر میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی معارفت کے تین طریقے تین تین چیزوں سے تین چیزیں کرنے سے آپ اللہ کو پہچان سکو گے پہلا ہے قرآن میں غر و تدبر مطلب کہ قرآن میں غر و تدبر کرنا قرآن میں جو ہے جو ہے بی یو نیٹو بی یو نیٹو ڈو میٹا کاؤگنیشن ان قرآن غر و تدبر کا مطلب میں میٹا کاؤگنیشن یعنی کہ سوچ بچار اس میں سوچنا اپنے تھارٹ پروسس کو لا کے جو ہے سمجھنے کی کوشش کرنا پہلا ہے قرآن دوسرا ہے اپنے آپ میں غر و فکر اپنے آپ میں غر و فکر کہ اللہ پاک کس طرح مجھ کو بنائے کس طرح جو ہے اللہ پاک میرا نظام چلا رہے دوسرا تیسرا ہے کائنات میں غر و فکر یہ تین چیزیں آپ کریں گے پہلا ہے قرآن دوسرا ہے اپنے آپ میں تیسرا ہے کائنات میں کائنات یعنی جھاڑ پہاڑ چرین پرین یہ دنیا جہان سارا یونیورس گیالیکسز جو بھی اگر آپ پڑھیں اس کے اوپر تدبر کریں گے تو آپ اللہ کو پہچان لوں گے اللہ کو جان لوں گے اللہ ہے کیا چیز آپ کے دل میں آ جائے گا اللہ کو فائنڈ کرنے کی نیت سے اگر آپ اللہ کو اللہ کو حاصل کرنے کی نیت سے اگر آپ جو ہے یہ چیز کرو گے تو ضرور بضرور آپ کو اللہ مل جائے گا پہلا ہے قرآن دوسرا ہے دوسرا ہے اپنے آپ میں غر و فکر اپنے آپ میں غروف فکر کیسا کہ اللہ پاک کس طرح یہ آگ جو بنائے نا کئیوں کئیوں جو پکسل ہوتے ہیں نا آپ کے کیامرا کے پیچھے اتنا ایم پی میگا پکسل فیفٹی میگا پکسل وان ٹونٹی میگا پکسل فرنٹ کیامرا وان ٹونٹی میگا پکسل ریال کیامرا سیونٹی فائی میگا پکسل تو کئیوں لاک میگا پکسل کا ہماری آگ کا جو لینس ہے وہ ہے کئیوں میگا پکسل کئیوں سیکڑوں میگا پکسل سے اور ہماری جو ہے ایک جگہ پڑا تھا ہمیں کہ ہمارے جو وین سے اگر وینس نکال کر جو ہے وینس نکال کے اس کو جو ہے ایکسٹینٹ کیا جائے مطلب وینس کو نکال کر جوڑا جائے تو پوری دنیا کے چار چکر ہو جاتے ہیں دماغ میں دماغ کے وینس اگر دیکھے تو بال کے باری بال کے باری ہمارے وینس ہے اور اس کے اندر سے جو ہے خون پاس ہوتا ہے ہمارے جو نیورو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں وہ جو ہے ہم کو دیکھتے بھی نہیں اس میں سے میسیدس ٹرانس فر ہو رہے تو کیسی اللہ کی بناوٹے کیسی اللہ کی تخلیق ہے اگر آپ یہ جانو گے اور یقین کرو گے تو اللہ آپ کو ضرور بزرور مل جائے اور آپ کو جو ہے کوئی بھی کوئی بھی ڈیفیکٹ کوئی بھی کوئی بھی پریشانی کوئی بھی کوئی بھی آہ فالٹ آپ کو دیکھے گا نہیں انشاءاللہ کیونکہ میں نے کہہ رہا ہوں یہ قرآن میں ہے قرآن میں ہے آپ ایسٹرونمی پڑھ لو آپ فیزیکل سائنس پڑھ لو آپ بائیولوجیکل سائنس پڑھ لو آپ کو تھوڑا تھوڑا قرآن کے قرآن سے ریلیٹڈ انفرمیشن جو کہ اللہ پاک چودہ سو سال پندرہ سو سال پہلے بول دیئے اب انسان اس کے اوپر ریسرچ کر کے وہ فائنٹ پہ آ رہا ہے تو ایسے اللہ پاک جو ہے اپنی نشائیاں کھول کھول کر بتا بتا کر جو ہے اپنے بندے کو اپنی طرف لانے کی جو ہے اللہ کا نظام ہے تو اللہ پاک تو اللہ پاک نے پہلے آیت میں اپنی بڑھائی بتائی دوسری آیت میں اس دنیا میں آنے کا ہم لوگ کا مقصد بتایا کہ کس طرح ہم سب وہ سرکمسٹرانسز کو ڈیل کرنا ہے اگر آپ دوسری ویڈیو نہیں دیکھے تو چیک دات ویڈیو ان ڈاٹ ایہب ٹوینٹی ٹوینٹی فائی مینٹس تو ایکسپلین دا کونسپٹ آف آور لائف کہ کس طرح ہم سب کو ٹیکل کرنا ہے تیسرا ہے اللہ پاک نے جو ہے اپنی خلقت کے ذریعے سے اپنی پہچان کر آئی تو امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آئند اگین یہ میری خود کی آہ جو ہے سٹڈی ہے میں جگہ جگہ سے جو ہے آہ پڑھ کر 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 میں ایک کنکلوزن پہ آ کر میں نوڈز بنا کر آپ کو دے رہا ہوں اس میں اگر آپ کو کچھ فال دکھ رہا ہے تو اپنے فوری جو ہے علماء سے آپ رابطہ کریں میری گزارش ہے کیونکہ میں نہ تو عالم ہو نہ تو مفتی ہو نہ تو جو ہے بڑا کوئی سکولر ہوں اسلامی سکولر بٹ میں جو ہے پڑھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں اور میرا رابطہ بڑے بڑے جو ہے جو قرآن کو پڑھانے والے ہیں ان سے میرا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہی اجازت سے میں یہ جو ہے میں میرا میں مانون ہوں اور کی آئ manifارش موش و حک Çر چر چر چاہو آپ پک پڑھانے والے لیں تو میں آپ سے پہلے اللہ یا سک engineer baaہ کر چستہ چاہدہ نچ اس کے لئے سکر کھ میرا ہے تو میں اچھ سک Prayer we are worse than animals i would say so it's my humble request to study quran quran is the best book i am telling you i have stopped reading all the all the you know english related جو گورے لکھے سو stuff i have stopped reading all those things and i have my own my my prime focus is on quran right now because quran جس کو مل گیا آنا اس کو کون سی بھی کتاب کی کون سی بھی motivational session کی کون سی بھی organization کی کون سی بھی تنظیم کی کون سی بھی NGO کی ضرورت نہیں پڑتی لکھے دیروں میں تو that's it from my side امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس کو جو ہے شیئر کریں یہ knowledge کو شیئر کریں تو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ خورت آیت اس کی cover کرنے گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے i will see you in the next video till then allah حافظ